اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رات کی قسم جب وہ ڈھل جائے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے بے شک جہنم بڑی خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے جہنم سب لوگوں کے لئے بڑی ڈرانے والی چیز ہے جہنم ہر اس شخص کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے بھلائی میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے عمال کام کی وجہ سے گروی ہے فسا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے آئے جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اسلام کے خلاف بات بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی بات بنایا کرتے تھے یعنی بےہودہ باتوں میں گھسے رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی گھسے رہتے تھے اور ہم بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہماری موت آگئی تو اس وقت شفارش کرنے والوں کی شفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت یعنی قرآن سے مو موڑ رہے ہیں یہ قرآن سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ یہ لوگ بیت کے ہوئے جنگلی گدھے ہیں بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دے دی جائیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے جب اللہ چاہے گا تبھی یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے وہی اللہ ڈرنے کے لائق اگناہوں کی معافی کا مالک ہے یعنی جس کا ڈر ہمیشہ رکھا جائے وہ ذات اللہ کی ہے اور جو لوگوں کو معاف کر دے وہ ذات اللہ کی ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انتیسوں پارے کا سولہمہ رکو ہے جس کے اندر سورہ مدسر سورہ نمبر چھوہتر کی پچیس آیتیں ہیں آیت نمبر بتیس سے آخری آیت آیت نمبر چھپن تک اس کے اندر جہنم اور جہنمیوں کا ذکر ہے اللہ نے چاند کی قسم کھائی رات کی قسم کھائی صبح کی قسم کھائی اور کہا انہا لَا اہدَ الْقُبَر بے شک جہنم یہ بڑی خبر کی چیز ہے قیامت بڑی خبر میں سے ہے آیت نمبر 38 بغور کی جو کل لو نفس میں ماں کا ثبت رہینا ہر شخص اپنے آمال کے بدلے میں گروی ہے اگر وہ عمل صحیح ہے نیک ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کا عمل برا ہے تو ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا آزادی کا غلط استعمال کیا تو ہلاک ہوگا برباد ہوگا دنیا کے اندر آزادی کا صحیح استعمال کیا تو پار ہو جائے گا اس کا بیرہ اور وہ آرام سے نکل جائے گا آیت نمبر 42 سے 47 کے درمیان غور کیجئے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان لوگ کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی تھی تم جہنم میں کیوں چلے آئے ہم نماز نہیں پڑھتے اس لئے نماز پڑھئے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانا جہنم پھر اسی طرح کہا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم گف شپ کرنے والوں کے ساتھ گف شپ کرتے تھے کیامت کی جن کو جھٹلاتے تھے حقوق اللہ کا ذکر ہے نماز اور حقوق ل عباد کا ذکر ہے بندوں کے حقوق میں سے مسکینوں کو کھانا کھلانا قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ موت آگئی حتی آتان الیقین آیت نمبر سین تالیس میں ہے یقین موت کے معنی میں جیسے وعبود رب کا حتی آیات یک الیقین سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر نائنٹی نائن آخری آیت سورہ حجر کی آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آجائے فما تنفعہم شفاعت الشافعین جو نماز نہیں پڑتے ہیں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں قیامت دن کے جھٹلاتے ہیں اور گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا شفارش کرنے والوں کی شفارش فائدہ نہیں دے گی شفارش سے فائدہ کس کو ہوگا ایمان والوں کو ہوگا توہید والوں کو ہوگا اللہ جس کے لئے چاہے گا اس کے حق میں ہوگا جس کے لئے اجازت دے گا اس کے حق میں ہوگا ان لوگوں کے حالت بیان کی گئی کہ یہ لوگ ایسے ہیں قرآن سے بھاگتے ہیں نصیحت سے بھاگتے ہیں جیسا کہ گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے فررت من قصورہ حق سے یہ لوگ بھاگ رہے جیسا گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے آیت نمبر چھپن جو آخری آیت سورہ مددسل وہ لوگ اس وقت تک نصیت حاصل نہیں کریں گے جب تک اللہ نہ چاہے قرآن سے وہی نصیت حاصل کر سکتا ہے ہدایت پر آ سکتا ہے اللہ جس کے لئے چاہے کسی کے چاہنے سے کیا ہوگا لیکن نیت صحیح ہونی چاہی صحیح بخاری کتاب بدلوائی حدیث نمبر ایک پہلی حدیث ہے یہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لئے وہی جو اس نے نیت کی ہے اس لئے نیت صحیح ہونی چاہیے کوشش کرنا چاہیے جو کوشش کرے گا اسے راستہ ملے گا سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر ٹونٹی نائن ان لوگیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے جب تک اللہ نہ چاہے لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے آزادی جو ہم کو ملی ہوئی دنیا میں اس کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے سورہ انکبر سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سسٹی نائن آخری آیت اور جو لوگ ہماری راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں بے شک اللہ تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہے وہی اللہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اللہ ہے جو بخشنے کے لائق ہے وہی معاف کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے معاف کر دے اس لئے اللہ کی اطاعت کریں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت ملے مغفرت ملے اور ہم لوگ اطاعت کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے مستحق ہو جائیں تو ناظرین اکرام آج کے درست میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اللہ کو تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی